مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی وہ ہے تعلیمی نفسیات اور مولم جو کی بیڈ سال اول کے زیر تربیت طلبہ کے پرچہ ای ایس تھری تھری ٹو یعنی کی نشنوما اور اقتصاب کی نفسیات کا تعارفی سبق ہے پرگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی ترتیب مختصرا پیش کر دوں جو کی اس طرح سے ہے تعلیم کا معنی و مفہوم نفسیات کا معنی و مفہوم تعلیمی نفسیات کا معنی و مفہوم تعلیمی نفسیات اور مولم اب آئیے ہم آپ کو تعلیم کا معنی و مفہوم بتاتے ہیں مختلف ماہرین تعلیم کی نظر میں انگریزی زبان کا لفظ ایڈوکیشن لاتینی زبان سے ماخوز ہے کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ ایڈوکیٹم سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنا کچھ ماہرین کی نظر میں ایڈوکیشن لاتینی زبان ایڈوکارے سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے باہر نکالنا اور کچھ ماہرین نے اسے ایڈوسیرے سے ماخوز قرار دیا ہے جس کا مفہوم ہے راستہ دکھانا اس طرح لغوی معنی کے اعتبار سے تعلیم کا مطلب تربیت کرنا پرورش کرنا اور راستہ دکھانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو تربیت دینا کس چیز کو باہر نکالنا اور کس کو راستہ دکھانا ہے اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ بچے کو تربیت دینا اور راستہ دکھانا ہے اور جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ہر ایک بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ان پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر نکالنا ان کی تربیت کرنا اور اس کو راستہ دکھانا ہی تعلیم کا اصل مقصد ہے اب آئیے ہم آپ کو تعلیم کی تعریفوں سے روشناس کراتے ہیں جن کو مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہیں گاندھی جی کے مطابق تعلیم سے میری مراد بچہ اور انسان کی جسمانی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کی بہتری نشنما ہے پیستالوجی کے مطابق فرد یا انسان کی فطری صلاحیتوں کی بہتری نشنما ہی تعلیم ہے بیوے کانند کے مطابق تعلیم کا مطلب انسان کی کردار سازی اور عرفان خداوندی ہے ان تعریفوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیم فرد کی شخصیت کے ہمجہت نشنما کا نام ہے جس میں اس کی جسمانی ذہنی جذباتی اخلاقی سماجی اور روحانی نشنما شامل ہیں عزیز طلبہ آئیے اب ہم آپ کو نفسیات یعنی کی سائیکالوجی کے معنی و مفہوم سے واقف کراتے ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق لبس سائیکالوجی یونانی زبان سے ماخوز ہے جو دو الفاظ سائیکی اور لوگس سے مرکب ہے سائیکی کا مطلب ہے سول یعنی کی روح اور لوگس کا مطلب ہے اسٹڈی یعنی کی مطالعہ اس طرح لوگوی معنی کے اعتبار سے نفسیات کا مفہوم ہے اسٹڈی آف سول یا روح کا مطالعہ نفسیات کے مفہوم کو مختلف ادوار میں ماہر نفسیات نے مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے دور میں نفسیات کو روح کا مطالعہ کہا گیا لیکن روح کیا ہے اس کے وجود اور ماہیت و فطرت کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ناممکن ہے اس کے ساتھ ساتھ روح کی تعریف کرنا بھی مشکل ہے گرچہ کی اس کا وجود ہے یا نہیں یہ بھی واضح نہیں ان تمام وجوہات کی بنیاد پر دیگر ماہرین نے نفسیات کو روح کا مطالعہ ماننے سے انکار کر دیا دوسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو دماغ کا مطالعہ کہا ہے لیکن نفسیات کی یہ تعریف بھی مبہم قرار پاتی ہے کیونکہ ماہرین نفسیات کے نزدیک دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا شعور دوسرا تہتو شعور اور تیسرا لا شعور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ کے کس حصے کا مطالعہ نفسیات کہلائے گا اس کا جواب دینے کے لیے ماہرین کا تیسرا گروہ سامنے آیا اور نفسیات کو مطالعہ شعور سے منصوب کیا لیکن یہ تعریف بھی زیادہ دنوں تک نہ چل سکی اور نہیں مقبول عام ہوئی کیونکہ انسانی شخصیت اور دماغ کا تعلق صرف شعوری حالت سے ہی نہیں بلکہ لا شعوری حالت سے بھی ہوتا ہے آخر کار نفسیات کو برطاؤ کا مطالعہ کہا گیا چونکہ برطاؤ کا مطالعہ وہ مشاہدہ ممکن ہے اس لیے موجودہ دور میں اسی تعریف کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے عزیز طلبہ اس طرح سے ہم نفسیات کی تعریف کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دور کے ماہرین نے نفسیات کو انسانوں کی روح کا مطالعہ قرار دیا ہے دوسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو دماغ کا مطالعہ کہا ہے تیسرے دور کے ماہرین نے نفسیات کو شعوری دماغ کے مطالعہ کا نام دیا ہے اور چوتھے دور کے ماہرین نے نفسیات کو برطاؤ کا مطالعہ کہا ہے اور موجودہ زمانے میں یہی تعریف مقبول عام ہے عزیز طلبہ اب ہم چند ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے نفسیات کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اڈورت نے نفسیات کی تعریف بڑے انوخ انداز میں پیش کی ہے ان کے مطابق نفسیات نے سب سے پہلے اپنی روح کھوئی پھر دماغ کھویا پھر شعور کھویا اور آخر کار یہ انسان کے برطاؤ کا مطالعہ بن کر رہ گئی بورنگ کے مطابق انسانی فطرت کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی سائنسی نفسیات ہے ان تعریفوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نفسیات انسانی برطاؤ کے تمام پہلو کے سائنسی مطالعہ کا نام ہے اب آئیے ہم آپ کو تعلیمی نفسیات کے معنی و مفہوم سے واقف کراتے ہیں تعلیمی نفسیات نفسیات کی ایک اطلاقی شاخ یعنی کی اپلائیڈ برانچ ہے جس میں علم نفسیات کے اصول قوانین اور طریقوں کو تعلیمی میدان میں استعمال کیا جاتا ہے تعلیمی نفسیات کو مختلف ماہرین نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہے آئیے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی نرک کے مطابق تعلیمی نفسیات نفسیات کی وہ شاخ ہے جو تدریس و اقتصاب سے بحث کرتی ہے کرو اینڈ کرو کے مطابق تعلیمی نفسیات ایک فرد کی پیدائش سے لے کر ضعیفی تک کے اقتصابی تجربات کی توضیح و تشریح کرتی ہے ان تعریفوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں نفسیاتی معلومات کا اطلاق ہی تعلیمی نفسیات ہے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تعلیمی نفسیات تدریس و اقتصاب میں کس طرح ایک معلم کے لئے معامن و مددگار ہوتی ہے اور ایک معلم کی زندگی میں اس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو چند اہم نکات سے روشناس کرائیں گے جو کی اس طرح ہیں طالب علم کو جاننے میں مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے میں مناسب طریقہ تدریس کا استعمال کرنے میں کمرہ جماعت میں اقتصاب و تدریس کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے میں کمرہ جماعت میں نظم و نسخ قائم کرنے میں طلبہ کی بہتر رہنمائی کرنے میں طلبہ کے اقتصاب کی جانچ کرنے میں کمرہ جماعت کے مسائل کو حل کرنے میں مولم کو اپنے بارے میں جاننے میں اب آئیے ہم تشریح کے ذریعے ان تمام نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طالب علم کو جاننے میں ایک مولم کو اپنے طلبہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے طالبی نفسیات بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے جب تک ایک مولم اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کے بارے میں واقفیت حاصل نہیں کر لیتا تب تک اسے اپنے تدریسی مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تعلیمی نفسیات ایک مولم کو اپنے طلبہ کی دلچسپی رویہ رجحان اور مطلوبہ اندرونی صلاحیتوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانی نشنوما کے مختلف پہلووں مثلا جسمانی ذہنی جذباتی سماجی اخلاقی اور روحانی وغیرہ کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مولم کو نساب پڑھانے سے قبل طلبہ کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے یہاں پر طلبہ کو پڑھنے سے مراد اس کی معلومات کی سطح اس کے سمجھنے کی صلاحیت اس کی دلچسپیاں اور اس کے رجحانات وغیرہ سے ہیں مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے میں جب ایک مولم اپنے طلبہ کی تمام تر صلاحیتوں سے آشنا ہو جاتا ہے تو اسے مواد مضمون کا انتخاب کرنے اور اس کو ترتیب دینے میں کافی مدد ملتی ہے تعلیمی نفسیات کی معلومات اسے انسانی زندگی کے ہر عمر کی نشنما کے خصوصیات سے واقف کراتی ہے جس سے کی وہ مختلف درجات میں طلبہ کی ضرورت دلچسپی اور رجحان کے مطابق تدریسی فعل انجام دے سکے اگر ہم مختلف جماعتوں کے نساب پر گہرائی سے نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف سطحوں پر مواد مضمون الگ الگ ہوتا ہے اسی طرح اس کی مشکلات کی سطح بھی الگ الگ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ریاضی کے مضمون کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ابتدائی سانوی اور عالی تعلیمی سطحوں پر ان کی مشکلات کی سطحیں بھی الگ الگ ہیں کسی طرح ہم دوسرے مضامین کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ مختلف جماعت کے طلبہ کی ذہنی سطح ضروریات رجحانات اور دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے نفسیاتی اصول کے مطابق مواد مضمون کا انتخاب و ترتیب معلوم سے نامعلوم کی جانب آسان سے مشکل کی جانب عام سے خاص کی جانب ہونی چاہیے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مولم مواد مضمون کا انتخاب کرتا ہے اور اسے ترتیب دیتا ہے مناسب طریق تدریس کا استعمال کرنے میں طلبہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تدریس و اقتصاب کو کس طرح محصر بنایا جائے تاکہ طلبہ مواد مضمون کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور کمرہ جماعت کی تدریس میں دلچسپی لے سکیں اس مسئلہ کا جواب بھی ہمیں تعلیمی نفسیات ہی فراہم کرتی ہے اس کی معلومات کی مدد سے ایک مولم بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مخصوص جماعت کے طلبہ کو کس طرح تدریس کی مدد سے پڑھانی چاہیے کیونکہ ہر سطح کے طلبہ کی دلچسپیاں اور سمجھنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں تعلیم کی ہر سطح پر ایک ہی طریقہ تدریس مؤثر و سودمند نہیں ہو سکتا اس لیے مختلف جماعت کے طلبہ کو پڑھانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً ابتدائی جماعت میں کھیل کھیل کا طریقہ اور کہانی کا طریقہ آلہ تعلیمی سطح پر بحس و مباحثہ اور بیانیہ طریقہ تدریس اکثر و بیشتر استعمال کیا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تعلیم کے مختلف سطحوں پر طلبہ کی ذہنی صلاحیتیں دلچسپیاں و رجحانات الگ الگ ہوتی ہیں ایک کامیاب مؤلم طلبہ کی ان تمام تر خصوصیات کو ذہن میں رہ کر مناسب و محسر طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے تاکہ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے کمرہ جماعت میں اقتصاب و تدریس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں تعلیمی عمل میں مؤلم اور طلبہ کے درمیان کمرہ جماعت کا ماحول کافی اہمیت کا حامل ہے تدریس و اقتصاب کی کامیابی کا بہت حد تک انحصار کمرہ جماعت کے ماحول پر ہوتا ہے ماحول جتنا سازگار ہوگا درس و تدریس اتنی ہی مؤثر ہوگی تعلیمی نفسیات کی معلومات ایک مؤلم کو کمرہ جماعت میں بہتر تعلیمی فضاء قائم کرنے کے لیے بہت ہی معامل ثابت ہوتی ہے اگر ماحول سازگار نہیں ہوگا تو تدریس و اقتصاب میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ایک استاد مؤثر تدریسی فعل انجام دینے سے قبل طلبہ کو ذہنی طور پر تیار و آمادہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے اندر اقتصاب و سیکھنے کا محرقہ پیدا کرتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ پوری جماعت اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے تب وہ تدریسی عمل شروع کرتا ہے طلبہ کی دلچسپیوں کے مطابق حسب ضرورت مختلف تدریسی و اقتصابی وسائل یعنی کی teaching and learning materials کا استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہتر تدریس کے لیے مناسب و سازگار ماحول تیار کرتا ہے کمرہ جماعت میں نظم و نسق کو قائم کرنے میں تعلیمی نفسیات ایک مولم کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ کمرہ جماعت میں نظم و نسق کو قائم کر سکے اگر کمرہ جماعت میں discipline نہیں ہوگا تو اقتصاب و تدریس بری طرح متاثر ہوں گے کیونکہ یہ عام بات ہے کہ اگر جماعت کے اندر شور و غل رہے گا تو مولم کی آواز سب ہی طلبہ نہیں سن سکیں گے تعلیمی نفسیات کی مدد سے ایک مولم طلبہ کی خوبیوں اور خامیوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہے ساتھی ساتھ ان کی فطرت دلچسپی اور رجحانات کو بھی سمجھ سکتا ہے دوسری جانب محصر طریقہ تدریس کے استعمال سے کمرہ جماعت میں نظم و نسق قائم کر سکتا ہے طلبہ کی فطرت ان کی شخصیت کی خصوصیات ان کی دلچسپیوں سے واقفیت اور مختلف طریقہ تدریس کے استعمال کرنے کی مہارت ایک مولم کو کمرہ جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے میں بہت ہی معاون و مددگار ہوتی ہے طلبہ کی بہتر رہنمائی کرنے میں تعلیمی نفسیات ایک مولم کو اپنے طلبہ کی مختلف خصوصیات کو معلوم کرنے میں کافی مدد کرتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کی خصلت سے جتنا اس کا مولم واقف ہوتا ہے اتنا اس کے والدین بھی واقف نہیں ہوتے ایک مولم بہتر طور پر طلبہ کی صلاحیتوں دلچسپیوں اور رجحانات کی تبتیش کر سکتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کس صلاحیت کا مالک ہے اس کے نشنومہ کی کیا رفتار ہے اس کے اقتصابی طریقہ کار کون کون سے ہیں غرضے کی اس کے ماضی حال اور مستقبل کا تخمینہ بہ آسانی لگا سکتا ہے تعلیمی نفسیات کی معلومات اسے ایک مقصوص طالب علم کی ضرورت دلچسپی رجحان اور ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر طور پر اس کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے قابل بنا دیتی ہے جو کہ اس کے روشن مستقبل کا زامن ہو تاکہ وہ خود اپنے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے سماج کے لئے وہ اپنے ملک کے لئے ایک اساسہ ثابت ہو اور اس کی ترقی میں اپنا قلیدی رول ادا کر سکے طلبہ کے اقتصاب کی جانچ کرنے میں اقتصاب و تدریس کس حد تک محصر ہوئی اس کو معلوم کرنے کے لئے جانچ کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مدد سے طلبہ اور اساتذہ دونوں کی محصریت کو معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے کی طلبہ اپنے اقتصابی طریقہ اور معلم اپنے تدریسی طریقہ کا احتساب کر سکے تعلیمی میدان میں طلبہ کی جانچ اکثر و بیشتر تین سطحوں پر ہوتی ہے اول تدریس سے قبل جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی موجودہ تعلیمی و معلوماتی سطح کو جانچا جائے جس سے معلم کو اپنی تدریس شروع کرنے میں رہنمائی مل سکے دوم دوران تدریس جس کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ تدریس کے دوران طلبہ کس حد تک نصاب کو سمجھ رہے ہیں ان کے برطاؤں میں کہاں تک تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور استاد کے پہانے کا طریقہ واقعی محصر ہے یا غیر محصر اس کے ذریعے طلبہ کے مسائل کو سمجھنے اور ضرورت کے مطابق طریقہ تدریس میں تبدیلی لانے میں مدد ملتی ہے سوم تدریس کے اختتام پر بحیثیت مجموعی تدریس کس حد تک کامیاب رہی اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور طلبہ کو دیویزن یا گریڈ بھی عطا کیا جاتا ہے تعلیمی نفسیات ایک مولم کو جانچ کے مختلف آلات و تقنیق سے واقف کراتی ہے جس سے کہ وہ اپنی تدریس کو دلچسپ وہ مؤثر بنا سکے کمرہ جماعت کے مسائل کو حل کرنے میں ایک کمرہ جماعت میں مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں قاہ وہ طلبہ کے نظم و زب سے تعلق رکھتے ہوں یا آپسی نائتفاقی کی صورت میں نمودار ہوتے ہوں یا چوری وہ غلط آدات و اطوار سے متعلق ہوں ایک مؤلم ان تمام مسائل سے دو چار ہوتا ہے ان تمام مسائل کو جاننا ان کے وجوہات کی تفتیش کرنا اور ان کو حل کرنا بھی مؤلم کی ذمہ داری ہے کمرہ جماعت میں کون سا طالب علم مسائل پیدا کرنے والا ہے ایک کمرہ جماعت کے اندر گروہ ہی رشتہ کیسا ہماہنگیہ مطابقت کی کیا صورت حال ہے تعلیمی نفسیات ایک مؤلم کو ان تمام امور کے سمجھنے میں اور مختلف قسم کے مسائل حل کرنے میں کافی مواد فراہم کرتی ہے مؤلم کو اپنے بارے میں جاننے میں تعلیمی نفسیات کی معلومات ایک مؤلم کو خود اپنے بارے میں جاننے میں بھی مدد کرتی ہے اس کی مدد سے وہ اپنے برتاؤ شخصیات خصوصیات اپنی پسندیدگی وہ نا پسندیدگی اپنے محرکات اپنی مطابقت یا ہماہنگی کی صلاحیت غرضے کی اپنی تمام تر خوبیوں و خامیوں سے آشنا ہو جاتا ہے ان تمام معلومات سے اسے دو فائدے پہنچتے ہیں اول تو اسے اپنی خامیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے دوم یہ کہ اس کی اپنی خوبیوں کو نکھارنے کا راستہ ہموار ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بہترین ٹیچر یا معلم کہلانے کا حق دار بن سکے اپنے طلبہ کے لئے جیتا جاگتا تقلیدی نمونہ بن سکے اور طلبہ اسے اپنے رول مارڈل کے طور پر تسلیم کر سکے عزیز طلبہ آج ہم تعلیمی نفسیات اور معلم کے عنوان پر سیر حاصل بحث کیے ہیں جس میں تعلیم کا مفہوم نفسیات کا مفہوم تعلیمی نفسیات تعلیمی نفسیات اور معلم قابل ذکر ہیں اب ہم آپ کے سامنے عیادہ کے طور پر ان تمام نکات پر سر سری نظر ڈالتے ہیں تعلیم انسانی شخصیت کی ہم اجہت نشو نمہ کا نام ہے نفسیات انسانی برطاؤ کے مطالعہ کا نام ہے اور تعلیمی نفسیات نفسیات کی ایک اطلاقی شاخ یا اپلائی برانچ ہے جو تعلیم کے میدان میں نفسیات معلومات اور اس کے اصول کا اطلاق ہے تعلیمی نفسیات کے ذریعے طالب علم کو جاننے مواد مضمون کا انتخاب اور اس کو ترتیب دینے مناسب طریقہ تدریس کا استعمال کرنے کمرہ جماعت میں اقتصاب و تدریس کے لئے سازگار ماحول پیدا کرنے کمرہ جماعت میں نظم قائم کرنے طلبہ کی بہتر رہنمائی کرنے طلبہ کے اقتصاب کی جانچ کرنے کمرہ جماعت کے مسائل کو حل کرنے اور ایک معلم کو خود اپنے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معلم کی پیشہ وارانہ ترقی میں تعلیمی نفسیات قلیدی رول ادا کرتی ہے اسی لئے تو اس مضمون کو معلم کے ہر سطح کے تربیتی کورس کا ایک اٹوٹ حصہ مانا جاتا ہے اس انوان سے متعلق اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں اردو میں متعلق کے لئے جدید تعلیمی نفسیات پروفیسر محمد شریف خان تعلیمی نفسیات کے نئے ذاویے مسررت زمانی اگر آپ انگریزی میں متعلق کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس ایڈوکیشنل سائیکالجی ڈاکٹر اوشا راؤ ایڈوانس ایڈوکیشنل سائیکالجی ڈاکٹر ایسیس چوہان ایڈوکیشنل سائیکالجی ڈاکٹر اس کے منگل مزید معلومات کے لئے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں مشاہد edu at the rate of gmail ڈاٹ کام پتا ہے ڈائریکٹر انسٹرکشنل میڈیا سینٹر مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو تلنگانا آج کے لئے بس اتنا ہے پھر ہم ایک نئے انوان کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی